موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام ڈاپ شوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی مہسمان مدیہہ آبید علی ناظرین آج کا پرگرام اس کا آغاز کریں گے اس شیر کے ساتھ کہ دمبہ دم گردیش دوراں کا گھمایا ہوا شخص ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کر دوں وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص ناظرین جب مہنگائی ہو جاتی ہے اور عوام تنگ آ جاتی ہے تو جب عوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹا ہو جائے تو پھر اچھے سے اچھی حکومت کو بھی گرا دیتی ہے آج عوام پریشان ہے کیونکہ گزشتہ رات پیٹولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے عوام سے جانیں گے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں کس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور پاکستان تحریکہ انصاف جن سے ان کو تبدیلی کی امید تھی اب کیا سوچتی ہے اس جماعت کے بارے میں اور کس طرح سے اب کاؤنٹر کرے گی اس مہنگائی کو آئیے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پیٹول پمپ پر موجود ہیں یہاں پر جو عوام ہیں وہ روز مرہ زندگی میں جو بھی ان کے کام ہیں وہ کر رہے ہیں جیسے وہ گزشتہ روز کر رہے تھے گزشتہ ہفتے کر رہے تھے یا گزشتہ سال کر رہے تھے لیکن آج کے دن ان کو کیا فرط نظر آ رہا ہے آج وہ کتنے مشکل سے جی رہے ہیں آئیے ان سے جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں چانگ گاڑی ڈرائیور آج کا دن آپ کے لئے کس طرح سے مختلف ہے پیٹول ڈلوالی آپ نے مہنگائی سے کس طرح سے آپ گزر رہے ہیں مہنگائی کے حساب سے مشکل جینا ہو رہا ہے آج نے پیٹول کتنا لیا آپ نے سو روپے کا لیڈر دے رہے ہیں آپ نے کتنا لیا پانچو روپے کا لیا پانچو کمانا لیتے ہیں پورے دن میں پانچو کمانا بہت مشکل ہے زیادہ مشکل ہے مہنگائی زیاری باتیں زیادہ ہیں تو کمائی بہت کام ہے پانچو کا پیٹول لے لیا آپ نے ٹھیک ہے پھر بچت کیا ہوئی گھر کیا لے کر جائیں گے جو بھالک لشام کو دے گا امید ہے مہنت کے اوپر یقین رکھ رہے ہیں آپ مہنت اور اللہ کے اوپر یقین ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ساملے گو ساملے گو آج کا دن مختلف ہوگا آپ کے لیے جی کیسے مہنگائی دن میں دن بڑھتی جا رہی ہے غریب آدمی کیا کرے گا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا یہ آج آپ کو پیٹرل پمپ پہ آنے کے بعد معلوم پڑا یہ رات کو خبرنامہ دیکھا پہلے ہی پتا چل گیا تھا جی کیا کرتے ہیں آپ لیکن مجھ بوری ہے بیوٹی کیا کرتے ہیں میں لیڈی بلینوں کا آسپیٹر میں ہوتا ہوں آج کیا کرتے ہیں صفائی کرتا ہوں اچھا تو پھر کیسے کیسے گزارہ کرتے ہیں بھائی شکر اللہ کا گزارہ تو کرنا ہی ہے نا بچے پڑھا رہے ہیں جی سب پڑھا رہے ہیں جی اتنی مہنگائی میں بچوں کو بھی پڑھانا ہے گروسری بھی لے دی ہیں گھر کا سامان بھی لینا ہے تو کیا کہیں گے حکومت آپ نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا نہیں میں نے کسی کو نہیں ووٹ دیا کسی کو نہیں دیا کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جو بھی آتا ہے وہ مہنگائی پہ ہی ہوتا ہے غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچتا اچھا کہا یہ جاتا ہے جو ووٹ نہیں دیتا اس کو پھر تنقید کا حق بھی نہیں ہے تو اب آپ تنقید کا حق نہیں رکھتے کھو دیا آپ نے جی آپ نے ووٹ نہیں دیا جی آئندہ دیں گے ووٹ دیکھیں ہی میں ووٹ دیتا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کے بھی پاہ جاتے ہیں وہ کہتا ہی اس کے پاس جو وہ کہتا ہی اس کے پاس جو یہ عوام کا اپنا اپینین ہے اور آپ نے اس کو جانا ہے سلام لیکم جی والیکم سلام پیٹرولیوں مسنوعات میں اضافہ رات کو خبرنامے میں اس کے بارے میں معلوم پڑا یہ ابھی پیٹرول پمپ آ کے جی جی میم پیٹرول ٹلوائے ہے تو پتہ چلے کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں تو کیا رییکشن تھا آپ کا میم رییکشن یہ تھا کہ جب سے اکومت آئی ہے اپنا غریب آدمی کا جو جینا محال کر دی ہے ہنڈر پرسنٹ دو سو پرسنٹ ہر چیز پر مہنگائی ہو گئی ہے آپ گیس لے لیں بجلی لے لیں ٹھیکے پیٹرول مسنوعات لے لیں آپ زندگی کی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ جناب مہنگائی کا جو جین ہے نا وہ بوتل سے باہر آیا ملے گا آپ کو اچھا وہ مہنگائی تو اس طرح ہونی چاہیے کہ تنخواہیں بھی بڑھیں اور اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا آپ کے ساتھ آپ کی تنخواہ بھی بڑھی نہیں میں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صرف مہنگائی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب یہ ابھی چند ماہ ہوئے جو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ جناب تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے بتاتے کہ یہ حکومت جب آئے گی تو یہ جناب غریب کا جو ہے جو جینا جناب غریب کی جو زندگی بہتر ہو جائے گی پر آپ یقین کریں یقین کریں جب سے حکومت آئی ہے گریب انسان کی جو زندگی ہے وہ جناب نہ ہونے کے برابر ہے اتنی مشکلات آگئی ہیں نہ وہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے نہ وہ جناب دوسرے معاملات کو لے کر چل سکتا ہے یعنی سو فیصد جناب غریب کا جو جینا محال کر دیا اس حکومت نے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ان کی ناکس پالیسی ہے آپ دیکھیں نا اب کسی بھی اس کے منسٹر کو دیکھ لیں آپ جو تبدیلی خان صاحب ہیں جو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے سٹیج پر چڑھ کے جناب ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ صرف نعرے ہی تھے ان کے مطابق ناکس پالیسی ہے موجودہ حکومت کی جس کی وجہ سے عمام کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مہنگائے کی چکی میں پس جائے اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کی کیا بجائے اس کی ناہل ہے گورنمنٹ بلکل فضول ہے غریب آدمی کے لئے ظلم کر رہے ہیں اتنا مہنگا کر دیا پیٹرول ہر چیز مہنگی ہو گئی غریب آدمی کدھر جائے انہوں نے وعدے کیے جھوٹے وعدے کیے سارے بلکل فضول گورنمنٹ ہے یہ اور غریب بندے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساملے کم پیٹرول مہنگا ہو گیا آپ نے خبرنامہ دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے خبرنامے میں دیکھا کہ ابھی معلوم پڑا ابھی ویسے تو ابھی میں چیک نہیں کیا کافی دیر پر چھے روپے میں آپ کو بتاتی ہوں چھے روپے مہنگا ہو گیا ہے کیا ردے عمل ہے آپ کا سائر سے بات ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف ہے ہم اگر وہ چیز مہنگی بھی کر دیتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو یہ تو چیز غلط ہے سارے عوام جو ہے ایک جیسی نہیں ہیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ اچھے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں تو اس طرح عوام کے لیے سوچنا چاہیے ان کو اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورچرز ہیں کہ آپ سبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیں کیا اس مہنگائی میں جب چھے روپے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے ساری بات ہے جب پیٹرول بھی مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام دوسری چیزوں پر آتا ہے تو ایسے میں آپ سبر کر لیں گے زہر سی بات ہے پیر عوام جو ہے وہ تو سبر کرے گی تو جو ہے نا حکومت جو جیسا بھی چلا رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا کچھ منت ویٹ کر لیں آپ جو ہے نا تبدیلی آجے گی تو تبدیلی کے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب تبدیلی آئے گی امران خان صاحب کو بتا دیں کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں جی بالکل ہم ویٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب تو انہی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے رات کو خبر نامہ دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو معلوم پڑا آپ کو کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا نہیں مجھے تو ابھی پتہ جل ہے جی میں نے نیوز نہیں رات کو سنی تھی اچھا اچھا تو کیا رد عمل ہے آپ کا یہ تو بہت ہی زیادتی ہوئی ہے اتنی پریشانی ہوئی ہے خبر سن کے ہاں میں واقعی پریشان ہوں ہوا یہ خبر سن کے عوام پہلے بہت پریشان ہے میں گئی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کا جینا بہت مشکل ہوا سونا بھی مہنگا ہو گیا ہاں جی سونا تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا گریب کی تو پہنچ سے بہت زیادہ دور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوگی یا بچوں کی شادی کرنی ہوگی تو یقیناً آرٹی ویچل ہی پہنے گا اصل تو بنا نہیں سکتا آرٹی ویچل پہنے گا ساملے کم سر ٹرانسپورٹ گوڈ ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے آپ کا تو پیچل چھے روپے مہنگا ہو گیا اس کا اثر کہاں کہاں جائے گا ہاں بیپس اثر تو جائے گا لیکن آپ دیکھیں نا ہمارے پر جو اتنے کردے چڑھ گئے میں ہیں تو یہ اس کو سارا گبر کرنے کے لیے ہو رہا ہے نا سپورٹ کریں گے اس مہنگائی کو امران خان کو سپورٹ کریں گے زندہ بات ناظرین کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ صبر کر رہے ہیں ان کو امید ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مہنگائی میں بھی امران خان صاحب کو کپتان کو ہم سپورٹ کریں گے تاکہ پاکستان کا کرزہ جو ہے وہ اتر جائے ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں ساملے گو پیر اوپے مہنگا ہو گیا ہے آپ کا رد عمل کیا ہے پیٹرل کی مہنگائی یہ اچھا نہیں کیا یہ حکومت ہے مارے ساتھ ہم بہت پریشان ہیں کر لیجئے اپنا میٹے راپ آپ چیک کریں آپ تاثرات بیان کریں گے کنیل پاس میں بیان کریں گے مہنگائی کے اس دور میں یہ اچھا نہیں کیا حکومت نہیں ہی مارے ساتھ کرتے کیا اثر آپ ہم مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں میں پہنچ بچے ہیں سونا بھی مہنگا ہو گیا ہے بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے اللہ نے کرنا ہے بس بہت شکریہ چھے روپے پیٹرل مہنگا ہو گیا کیا تاثرات ہے مہنگا ہو گیا آپ کو میں نہیں لگتا ہے بتایا آپ نے خبرنامہ نہیں مجھے نہیں پتا میں نے تو ابھی آپ سے سنا چھے روپے مہنگا ہو گیا پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیا لے ڈوبیں گے یہ چلے گے نہیں بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ حکومت چلے کسی کو ریلیو نہیں دیں گے تو فائدہ ان کا فائدہ زیورات نہیں بنا سکتے سونا مہنگا ہو گیا تو آپ کا کیا تاثرات ہر چیز مہنگی ہو گئی اور بھی مہنگی ہو جانا یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے مقتصر بات ہے کچھ زیادہ گئیں گے تو یہ پیچھے پڑ جائیں گے اٹھا لیں گے انہیں اور یہ پڑے غلط مندے ہو گئے غلط مندے ہو گئے غلط مندے کیا کیا جائے پھر ان کو فری کر دیا جائے ان کے لیے کوئی اچھے اور نظام والے لوگ لے آئے تو زیادہ بہتر ہے ادھروائز یہ ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ ہم اس سے بات کرنے کے لیے ایک دو تین چار سر آپ کے چار بچے ہیں جی جی یہ نواسے ہیں پوتے ہیں یہ بیٹی ہے میری چھوٹی دوسری بیوی میں سے یہ دوسری بھائی میں بچی ہیں دو بیوی ہیں آپ کی دو ایک مر گئی ہے تھوڑا دنوں میں اور دونوں سے آپ کے بچے ہیں ہاں دونوں میں بچے ہیں مہنگائی کے اس دور میں اب یہ بچے کیسے آپ چھے روپے مہنگا ہو گیا ہے بچ وال زیور مہنگا ہو گیا سونا مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گیا مران خان صاحب تو چیزیں سستی کریں یہ لے کے انہوں نے تو مثلا بہت ہی مہنگی کر دی ہیں بچوں کے پڑھائی ہے فیس نہیں پوری ہو سب پڑھتے ہیں ہاں یہ پڑھتے ہیں تین تین زار پر فیس جاتی ہیں چیزیں سستی کریں پٹرول مہنگا کر دی ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے پٹرول دایا ہوتا ہے مہنگائی نے جونسا بہت شکریہ چھے روپے پٹرول مہنگا ہو گیا کیا تاثر آتھ ہے جو چیزیں کبھی ہوئی ہیں سستی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں تو اس گورنمنٹ کو چاہیے بجٹ اس لئے وہ کار رہے ہیں کافی ابھی ریمی نیو جن ریڈ کر رہے ہیں تو یہ ان کو کرنا پڑے گا وہ پہلی گورنمنٹ نے چھوڑا گیا ہے بہت شکریہ ہم سے باتے ہیں پٹرول چھے روپے مہنگا ہو گیا کیا تاثرات ہیں یہ تو عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے سرہ سر اب کیا کر سکتے ہیں حکومت کے کام ہے یہ حکومت بوجھ پہ بوجھ ڈال رہی ہے آپ کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہوا کیا آسان بہت زیادہ مشکل ہو گیا اب ہر انسان تو نہیں افورڈ کر سکتا اتنا زیادہ مہنگا پٹرول آخری مردمہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کھا بوا تھا تنخواہ میں اضافہ تو بہت دیر پہلے ہوا ہے کچھ دیر پہلے تیر سال پہلے اور بہت مشکل حلات ہوئے ہیں بہت مشکل ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا چل مہنگا ہو گیا آپ کے تاثرات کیا ہیں یہ ہی ہے کہ عوام پہ یہ بوجھ ہے کافی اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو رلیو دیں تاکہ پہلے ہی عوام جو ہے وہ کافی پسی ہوئی ہے ہر در مگائی بھی کافی ہو گئی ہے اور اس کو کم کرنا چاہیے آپ کو پیٹرل پمپ آ کے پتا چلا کہ پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا یا آپ نے خبرنامہ دیکھا یا آپ نے اخبار پڑا نہیں نہیں ابھی پتا چلا ہے ناظرین یہ جو اطلاق تھا پیٹرلیو مصنوعہ کی قیمتوں میں اضافہ کا وہ رات بارہ مجھے کے بعد ہو چکا تھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی پیٹرل پمپ کا رکھ کر رہے ہیں جن کو ابھی ابھی معلوم پڑا ہے کہ جو پیٹرل کی قیمتیں ہیں اس میں ایک روپے نہیں دو روپے نہیں بلکہ پورے چھے روپے اضافہ ہو چکا ہے آپ کو کب معلوم پڑا کہ چھے روپے اضافہ ہو گیا پیٹرلیو مصنوعات نیوز میں دیکھا ہے صبح دیکھا ہاں جی کیا تاثرات تھے آپ کے بہت ہی دل آگے منگائی تنی نکی کے ہدایت ہے بس یہی کہہ سکتے ہیں عوام کی تاثرات کیا ہوتے ہیں وہ کتنی مشکلات سے ڈپریشن ذہنی تناؤں کتنا زیادہ ہو جاتا ہے اسی خبریں سن کے میڈم یہ تو غریبوں کے لیے تو بہت ہی مشکلات پیدا ہو گئی آج تو ویسے بھی فرسٹ اپریل تھا یہ کم اپریل تو آپ کو لگا ہوگا شاید ہمیں فول بنایا جا رہا ہے شاید ایسی خبر ہو کہ ہمیں فول بنایا جا رہا ہو بس یہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بس ان کو نکی کے دائے دیں گے یہی کہہ سکتے ہیں شاید بہت شکریہ 6 روپے پیٹولیوم مسنوان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا 6 روپے مہنگا ہو گیا پیٹول کیا تاثرات ہیں میڈم جی یہ بات ایسی ہے کہ مرانکھان کی کمتہ ہی ہے جب سے آئی ہے تب سے پرول زیادہ ہی مہنگا ہو گیا جب ہم نے سوچا کہ مرانکھان کی کمتہ کو بہتر کرے گی کہ زیادہ مہنگا پیٹول ہو گیا آپ یہی بھی ان سے گوارش آیا ہے کہ ہم گریبوں کے لیے کہاں سے پیسے لائیں کہاں سے لائیں آپ کیا کرتے ہیں میں یہ جوب کرتا ہوں برانت روڑ میں آپ کی تنخواہ میں آخری مردمہ کبھی اضافہ ہوا تھا ابھی تاک کوئی اضافہ نہیں ہوا مرانکھان کہہ رہے تھے مرانکھان کی کم کریں گے مہنگا ہی زیادہ ہو گئی ہے تنخواہ میں بڑھ رہی ہے مہنگا ہی زیادہ ہو رہی ہے کھرچے زیادہ باد رہے ہیں کیا کریں اب ہم نے تو یہ سوچا کہ مرانکھان کو بورڈ نہیں ڈالیں گے یہ سوچ لیا سوچ لیا ساملے کم چھے روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا کیا تاثرات ہے جی جی چھے روپے مہنگا ہو گیا اچھا لگا برا لگا آپ کو برا لگا جی جی چھے روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا آپ نے اخبار پڑھا رات کو خبر نامہ دیکھا یہاں پہ آکے معلوم پڑھا آپ کو میں رات کو خبر دیکھتی بہت زیادہ کیا ہے امام کے ساتھ کتنی زیادہ کیا ہے بہت زیادہ کیا ہے جو انہوں نے وعدے کیا وہ بلکل وعدے جو ہیں امام کے ساتھ یہ دوکھا یہ سارے پراد کرے ہیں یہ حکمران نہیں ہے یہ امام کا خونچوسیں کے لیے آئے ہیں وجہ کیا ہے حکومت چلانی نہیں آ رہی امام کو ورگل آ رہے ہیں جب ووڑ لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو پوچھتے نہیں ہیں حالات اتنے لاہور کے انہوں نے اتنے حالات عمران کھانے ہیں آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ وعدے کر لیے تحریک انصاف نے لیکن ابھی وفا نہیں کر پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ سب کو پتا ہے کہ جو وجہ ہے سامنے نواز شیف کو آگے رہا کے انہوں نے وہ ایک ریٹ بنا لی ہے اس کے بعد عمام کا خونچوسیں لگے ہیں یہ سارا سار زیادتی کر رہے ہیں عمام کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں آپ بزنس اپنا ذاتی ہے اپنا ذاتی ہے کتنا مشکل ہے ذاتی کاروبار چلانا بہت زیادت بہت مشکل ہو رہی ہے میں تو یہ جب کہ عمران کھانا آیا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہو رہا لوگ فارق بیٹھیں یہ مارکیٹوں سے آپ وزٹ کریں نا تو سارا آپ کو پتا چال جائے کے کہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے چھے روپے پیٹرول بہنگا ہو گیا آپ کی تاثرات کیا ہیں دیکھیں جی ابھی تو سال بھی نہیں ہوا حکومت کو اور حکومت نے یہ کہا تھا بلکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں غربت اور مہنگائی کو ختم کروں گا تو انہوں نے یہ اُلٹ کر دیا ہے غریبوں کو ختم کرنا شروع کر دیا اُلٹ کر دیا اُلٹ ہو گیا نا یہ دیکھیں نا میں کہا ہی ہو رہی ہے اور یہ چھے روپے پٹرول زیادت ہی ہے نا کیا کرتے ہیں آپ میں ملازم ہوں تو کتنے بچے ہیں چار کیسے زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ جی اللہ کا شکر کر کے ہاں جی بلکل اس مالک کا بہت روکی سکی کھا کے اللہ کا شکر کر کے بلکل بہت شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امیر لوگ زیادہ رہتے ہیں ایسے ہمارے حکمران شاید سمجھتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے اس کے برقس ہے یہاں پر محنت کش طبقہ زیادہ ہے اور قریب حوام زیادہ ہے جو کہ مہنگائی افورٹ بلکل نہیں کر سکتی ہے اگین ایک چنگچی ڈرائیور ہے ہمارے ساتھ سلام لیکن چھے روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا نہیں بڑھایا اب بڑھائیں گے پیٹرول مہنگا ہو گیا نہیں بڑھا آگے مشکل سے دیتی ہے قریب حوام تو اور گیا بڑھائیں آگے تو اتنی منگائی ہے اور اس سے زیادہ کیا کریں یہ آپ نے متفقہ فیصلہ کیا ہے چنگچی ڈرائیورز نے کہ آپ قریب نہیں بڑھائیں گے یہ میرا فیصلہ دوسروں کے میں گرنٹی نہیں دے سکتا آپ کا فیصلہ ہاں جی کیوں میں روتا نہیں ہوں چنگچی ڈرائیورز اس سے بھی ہم جان لیتے ہیں سلام علیکم چھے روپے مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول تو آپ کے تاثرات کیا ہیں کرایاں بڑھائیں گے بڑھا دیں گے پہلے کتنا ہے پہلے پندرہ سواری لیتے ہیں آپ کیا کریں گے بیس بیس کر دیں گے یہ ناظرین جو آپ کو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے سرات کہاں تک کہاں تک جاتے ہیں چنگچی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کرایاں بڑھا دیں گے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے چھے روپے مہنگا پیٹرول ہو گیا ہے آپ کے تاثرات کیا ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا تو سارے ہم کرایاں بڑھائیں گے کرایاں بڑھانا ہے پھر سواری بہت تراز کرتی کہ اتنی مہنگائی ہو گی ہے کتنا کرایاں پہلے پہلے کرایاں یہاں سے لے رہے ہیں دربار تک بیس روپے اب کتنا کر دیں گے اب پچیس یا تیس روپے کرنا پڑے گا پھر ہی بھگزارہ چلے گا یہ چیز جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے ناظرین کہ کرایاں بھی بڑھے گا ساملے کم چھے روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول کیا تاثرات ہیں آپ کے دیکھو جی بھو جنہاں بھی پینا وام تھی پینا بھو کی سمجھو اگے وام مرمدے یہ وہ تو پٹرول مینگا کر کے وہاں بھی پیسی جا رہی ہے نا انہیں ترہاں آنی جنہیں ملے پٹرول بجلی پانی پانی پیل نکل جاندے نا کی کار سا کرے ہیں گیس کا بل کیسا آیا تھا اس مرد با بہت زیادہ بل آ رہا ہے گیس کا تو یارہ سور پہ بل آیا حکومت کو کیا پیغام دیں گے حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ حکومت غور کرے بنگلہ ڈیم کی طرف سارے پیسے لگائے جا رہے ہیں یہ دودھ اس طرف آنی رہے کہ کچھ روٹی بھی سستی ہو بجلی قریب نے روٹی کھانی پٹرول پٹرول بھی سستا ہو جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان ایک دن آئے گا جب ہوگا میرا ایسا پاکستان میں بھی دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے ہم سب دیکھیں گے اس کا منتظر ہے ہم سب منتظر ہیں اس کے منتظر عوام بھی ہے اور ایسے حکومران عوام چاہتے تھے کہ جب روٹی سستی ہو جائے گی اور عوام کی جانے مہنگی ہو جائے گی یہ انتظار سب کو تھا لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں اس پر عوام کا رد عمل آپ نے جانا ہے اور جب مہنگائی بڑھ رہی ہے پیٹولیوم مسنوات بڑھ چکی ہیں زیور مہنگا ہو چکا ہے سونا مہنگا ہو چکا ہے ڈیزل، ہائی اوپٹین، تیل اس کے علاوہ مٹی کا تیل یہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سبزیاں، ڈالیں، چینی، چاول یہ بھی مہنگا ہو جائے گا آج نہیں تو دو گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد نہیں تو تین چار گھنٹے بعد یہ بھی آپ کو خبر مل جائے گی ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور یہ بتانے کی آپ کو کوشش کریں گے کہ عالمی منڈی میں پیٹولیوم مسنوعہ کی قیمت کیا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں پیٹولیوم مسنوعہ کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور حکومت نے ابھی عوام کو ریلیو دیا ہے اس کے پیچھے کیا چکر ہے عالمی منڈی میں دراصل پیٹولیوم مسنوعہ کی قیمتیں کیا ہیں اس کے اوپر سے بھی پردہ ہٹائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے شامدید کہیں گے اس وقت ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے نومان مجید صاحب نے جو کہ وائس پریزیجنٹ ہیں پاکستان ڈیلرز پیٹرولیوم ایسوسییشن کے پرگرام میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں سیبوداللہ چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پیٹرولیوم مسنوحاتی قیمتوں کے علاوہ اس بیٹ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور ریپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور بہت سے حقائق بھی سامنے لے کر آتے ہیں ناظرین ہم نے اس سیگمنٹ میں بات کرنی ہے کہ عالمی منڈی میں جو پیٹرولیوم مسنوحات ہیں یا پیٹرول کی قیمت کیا ہے اور کیا پاکستان تحریک کے انصاف جو عالمی منڈی میں قیمتیں ہیں اس کے مطابق پاکستان میں پاکستان میں پیٹرولیوم مسنوحاتی قیمتوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہے یا پھر کوئی ریلیف دے پا رہی ہے عوام کو یا نہیں کیونکہ میں نے یہ آج تاثر دیکھا ہے کچھ حکومت وقت کے نمائندگان ایسے ہیں جو کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیوم مسنوحات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں جس کے مطابق پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اور حکومت وقت عوام کو ریلیف دے رہی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی صداقت ہے ایکسپرٹ سے جان لیتے ہیں نوان کیا آج جو عالمی منڈی ہے اس میں پیٹرولیوم مسنوحات کیا پیٹرول کی قیمت کتنی ہے 68.49 ابھی جو ہے ریسنٹ جو آج کی ہے وہ پرائس ہے اور ایک ماہ میں اس کو ایک ماہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر جب اگرانے پرائسز بڑھانی ہوتی ہے تو ایک ماہ کی جو ہے رہا وہ برکنگ ہوتی ہے ساری اس میں تو پچھلے ماہ جو فرس کی اگر آپ دیکھیں تو 66 ڈالر تھی 66 ڈالر تو ابھی 6 روپے بڑھانا میرا نہیں خیالی مناسب تھا اور باقی جو ہے وہ آم الفاظ میں بتائیے گا آپ نے کہا 66 ڈالر تو اس کے مطابق بڑھانا مناسب نہیں تھا اس سے آپ کا کیا مطلب یعنی کہ 2.15 ڈالر تقریباً جو ہے نا وہ ریٹ بڑھایا اور ڈالر اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں بیچ میں تو ڈالر بھی جو ہے وہ ایک روپے کچھ پیسے ہی ایک ماہ کے اندر جو ہے اس کی انکریز آئی ہے تو اس حساب سے دیکھا ہے تو 6 روپے بڑھانا تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے زیادتی ہے؟ ٹھیک ہے یہ ڈیلرز ایسوسییشن پاکستان کی نائب سیدر ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر وہ دیکھتے ہیں عالمی منڈی میں پیٹولیوم مسنوات یا پیچل کی قیمت کو اگر یہ مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سبگر صاحب؟ دیکھیں مدیہہ دو افتوں میں جو خوشکبری کی بات کی جاری تھی میرا خیال ہے کہ یہ خوشکبری آ گئی ہے اور اس مندر سے تیل نکالنے کی باتیں بھی ہو رہی تھی اور تیل عوام کا نکل آئے اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی اے جو عوامی قومت کی دعویدار تھی وہ بھی اس وقت عوام کو قربانی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں عوام کے لیے کڑوی گولی کہا جا رہا ہے کہ کڑوی گولی عوام کو نکلنے پڑے گی معیشت خراب ہے اور لوگوں کو ہی قربانی دے رہی پڑے گی بجائے اس کے کہ شرافیہ حکمران جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے للے تللے کم کریں اپنی آیاشیاں کم کریں اپنے اخراجات کم کریں اپنے پروٹوکولز کم کریں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹوکول کم کر دیا ہم نے وزیراعظم ہاؤس کی بہنسے بیش دی گاڑیوں بیش دی اور کیا کریں دیکھیں گورنر رہا اس میں کوئی مہمان چلا جائے تو اپنی ہماری اس خیتے کی روایات کے بررقس جو ہے نا اس کو چائے کا کپ نہیں پوچھا جاتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوک مارکٹ میں جب ڈائیس اور اپنے پر پیار ڈوب جاتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر رہا اس خواب کے لیے کھولیں گے ٹھیک ہے نا یہ سارے نمائشی اس طرح نون لیگ آپ کہتے تھے کہ جی پول بناتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں نمائشی دامات ہیں یہ ترقی کے اصل علامت نہیں ہے اور یہ گورنر رہا اس کھولنا اور صدر روانے صدر کھولنا بھی کوئی ترقی کے علامات تھوڑی ہیں یہ نمائشی بات ہیں دوسری بات آپ کو میں آئل کی جو امیئر تھوڑی سی بتا دوں آپ کو آپ کی گیس مہنگی ہوئی ہے آپ کی بجلی مہنگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آپ کا اس وقت جو ایمپورٹ بل ہے وہ سارے کا سارا آئل ہے آپ آئل ایمپورٹ کرتے ہیں آپ پانچ لاکھ ٹن سالانا آئل آپ ہمارا یوزیج ہے آپ کی نوے ہزار ٹن آپ کی لوکل پہ آرہا ہے ٹھیک ہے نا آپ سارا آئل ایمپورٹ کرتے ہیں کس میں ایک سو پنتالیس روپے ایک کے ڈالر میں ٹھیک ہے نا اس ڈالر کو آپ یہ نہیں آپ کا پورا اس وقت جو بجلی بن رہی ہے وہ پانی سے نہیں بن رہی پانی ہمارے پاس باپر ہے ٹھیک ہے وہ سورج سے نہیں بن رہی ٹھیک ہے نا وہ نیوکلر انرجی نہیں ہے سورج پہ ابھی تک نہیں آئے ہیں سرکت صاحب نے ایک بات کی ہے کہ پیٹرل نکالنے کی بات ہوئی تھی سموندر سے یہاں پر عوام کا تیل نکل آیا ہے تیل سموندر سے نکلنا تھا بہت سارے یہاں پر لوگ بھی ہیں کیونکہ پیٹرل پمپ ہے اور بہت سارے لوگوں کو ابھی معلوم پڑھ رہا ہے جب وہ پیٹرل پمپ کا رخ کر رہے ہیں کہ جو پیٹرل کی قیمت ہے وہ چھے روپے زیادہ ہو چکی ہے سر آپ کو خبر نامے سے پتا چلا پیٹرل کی قیمت کے حوالے سے یا صبح اخبار پڑھا آپ نے خبر نامے سے پتا چلا کیا ریاکشن تھا مہم بہت گندر ایکشن یہ کیا فیدہ کیا ہمیں بائیک بیچ کے سیکلوں پر آنا پڑے گا یہ دعوے جو اتنے بڑے دعوے کرنے والا کہ نواز شریف یہ کرتا وہ کرتا چور ہے یہ ہے تو آج خود چور بنایا یہ کہتی ہے صبر کریں آپ کا وزیراعظم اس کو ان کو وار دیا ہے اس کر کے یہ ہمارا گناہ ہے ان کو بڑھ دینا وہ دیا آپ نے وہ دیا آپ نشیت ہیں کہ آپ ان کو بورڈ نہیں دیں گے اپنے لیڈر پر آپ اعتماد کریں صبر کر لیں تیار لیڈر پر اعتماد کنے مجھے بتائیں یہ ہے یہ نگہ دیا لیڈر پر اعتماد تو تاپ ہونا کس چیزیں سست fate چیزیں درت اگرت کا پہ پر آکے مگائی کا کرے xi آج آپ تو آئے ہیں آپ آتا نہیں آپ سلام آباد کبھی کدر کبھی کدر بیٹھا ہے یہ تو غلط بات ہے نکل رہی ہے سبر کی بجائے کبر نکل رہی ہے یہاں پہ پیس آپ آج جملوں پہ جملے کہہ رہے ہیں اور کافی جملے نکل رہے ہیں آج کیا مسئلہ ہے آپ آپ بھی دل سے نکل رہے ہیں نہیں بڑا واقعی دکھی بات ہے کہ آپ بھی یہ نہیں زیادہ زندگی ہر چیز بہنگی ہو گئی لوگوں کی زندگی جیران ہو گئی ہے لوگوں کی قوت ہے خرید نہیں رہی لوگ بڑے پریشان ہیں ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ نے لوگوں سے گفتبو بھی کی ہے سبر نہیں آمام کی کبر بن رہی ہے سر پیٹرول چھے روپے مہنگا ہو گیا کیا ریاکشن ہے یہ پیٹرول جو نا بہت جو مہنگا گئے گریب آدمی کے لیے ایک بام سے کم نہیں ہے گریب آدمی کے لیے روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے گریب آدمی کے لیے بجلی کا بیل دینے کے لیے گریب آدمی کے لیے پیٹرول کی وجہ سے تیل چینی آٹھا ہر چیز جو مہنگی ہو جائے گی کپتان کہنے کے سبر گڑھنے کریں گے آپ سبر یہ کپتان نے کیا سبر کروانا ہے انہوں نے جو نا جو پہلے جو نواز شریف اور شباز شریف آئے تھے انہوں نے پانچ سالوں میں اتنا ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے تین ماہ میں ظلم کیا ہے یہ گریب آدمی کا بانی یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ ہم نے لنڈے ہیں لنڈا نہ ہو تو ہم تو ہمار چاہیں ہم نے ہماری تو یہ سفید پوچھ ہیا کہ ہم اپنی زندگی پتہ نہیں کس طرح بسر کر رہے ہیں یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ وہی مخان ہمیں تو مغالتہ لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سبر کرنے کو تیار ہے ہاں جی سبر کرنے کو تیار ہے کوئی سبر کرنے کے لیے اب تو سبر ہے ہی نہیں ہے سبر کا پیمانہ جو آنا وہ ختم ہو چکا ہے لبریز ہو چکا ہے چھے روپے مہنگا ہو گیا بیٹر یہ شید ہے یہ خان صاحب نہیں ہے بنا رہے ہیں چھے رہے ہیں چھے رہے ہیں کہ وہ جاں ہے کاروبار ہوتھ پاہ ہو گیا لوگوں نے یہ بنای جا رہے ہیں لوگوں نے کور کٹے گا مارے گا تا سبر کرنے کے سبر کون کرے گا سبر ایدہ چاہتے ہیں سبر کون کرے گا وہوڑ دیتا ہی توھی سارے پی ٹی ای جاتھوائی وہوڑ دیتا کسے نو نام ہے سب بھیپل پارڈی تو موٹری کسی نو دیتا ہیتا کریں تو ان کی دور سے سکوشتے آپ ساری وام خوش تھی میں خوش تھی ساری وام رونٹے ہی ہے ایدار سیحپا کردے پینے لوگ کی ان کون سا خوش ہے آپ کو لگتے ہیں سندھ میں خوشحالی ہے پیپس پارٹی کی وہاں حکومت ہے ہوتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمیں گئی ہے وہ چاہیے ہے وہ ان کوئی رولا نہیں پندے ہاتھ ہے ہوں آپ پٹھٹ دی میں جانتا شیفتہ کردے پہ ہم نے کوئی رولا نہیں پندے ہم نے کیا کہیں گے چھے روپے بھہنگا ہو گیا کہ میں پٹرول میں گیا ہونے کی صورت بہت غلط ہے پٹرول کو سسطا ہونا چاہیے حکومت خود چور ہے حکومت کو نیچے افتار ہو نہیں حکومت لاؤں تو آپ کو گریبوں کا سوچ ہے جو گریبوں کا نہیں ہے ہماری اتماس ہے کہ حکومت کو حکومت خود چھوڑ رہا ہے حکومت تو کہتے ہیں چوروں کو نکالا ہے چوروں کو نہیں نکالا خود چھوڑ رہا ہے حکومت نے نہیں چھوڑنا ہم نے چھوڑنا ہے وہ غریبوں کے لئے انصاف دے اور سب کے لئے برابر کام کرے ہماری ایک قوشت ہے غریبوں کا انصاف ملے اور ایک ایسا بات ہو یعنی جو امیر کی سنی جا گریب کی سنی نہ جا غریبوں کے لئے تو کر رہے ہیں پناہ گاہیں بنا رہے ہیں وہ بیکار ہے وہ کسے کے لئے کام نہیں ہے غریبوں کو جو بھی روٹی نہیں میری وہ کیا کرے گا ابھی وہ روٹیوں سے ترس رہا ہے گاڑی میں چانے کے لئے ترس رہا ہے وہ کیا کرے گا سر راستہ دیجئے گا ساملے کم چھ روپے مہنگا ہو گیا پیٹرول بہت سستہ ہے بہت سستہ ہے بہت سستہ ہے سعودیہ بھی ان کو دے رہا ہے دبائی بھی دے رہا ہے کتر بھی دے رہا ہے ہر چیز دے رہا ہے یہ کیوں مہنگا ہی ہے میں سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان پرانے کو بھی خراب کر رہے ہیں جو اچھے کام نہیں کرے پناہ گاہیں بھی بنا رہے ہیں عوامی لیڈر ہے اس سے خوش نہیں آپ جو بے گھر آدمی ہے جو مزدور ہے اس کو تندر جانے نہیں دیتے رہ کون رہا ہے میں تو نہیں سمجھتا یہ جھوٹ ہے یہ سکینڈل بنیں گے بڑے بڑے ٹرینیں بن رہی ہیں پناہ گاہیں بن رہی ہیں اس کے لئے پناہ گاہیں کس کے لئے ہیں ہمارے لئے ہیں جن کے گھر نہیں نہیں یہ کوئی اور چیزیں نکالو رہے تو رمضان شریف سے پہلے مہنگائی کا سنامی آ گیا ہے شہزادے بھی آ رہے ہیں آپ کے ملک میں خوش نہیں آپ شہزادے کیا کریں گے بھوک سے مر گئے ہیں لوگ لوگ بیمانی کر رہے ہیں چوریاں کر رہے ہیں اور خواتین پتہ نہیں کیا کیا کام کریں گے توبہ توبہ ستکراللہ عمران خان خدا کے لئے ہماری جان چھوڑو یہ جان چھوڑ دیں گے عمران خان صاحب خدا کے لئے ہماری جان چھوڑو یہ نمان صاحب سن رہے ہیں عوام کا ریکشن بلکل یہ جو حکومت نے دعوے کیے تھے حسد عمر صاحب کہتے تھے کہ جو ہے وہ ڈیزل پٹرول سے مہنگا ہے سستہ ہونا چاہیے یہ ساری جو دعوے ہیں یہ سارے دریے کے ذریعے رہے ہیں جھوٹی باتیں کی تھی انہوں نے جھوٹ بول کے لوگوں سے ووٹ لیا نمان صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تھوڑی کیلکولیشنز کر لیتے ہیں جو لاہور شہر ہے بڑی آبادی ہے ایک کروڑ سترہ سے بارہ لاکھ جو ہے یہاں کی آبادی ہے کتنا پیٹرل آتا ہے اور کنزیومر کتنے ہیں ساریفین کتنے ہیں کیا کیلکولیشنز ہیں لاہور کی اگر آپ ڈیلی دیکھیں تو تقریباً چار سو سے ساڑھے چار سو کے قریب اور ٹوٹل پمپ ہیں اور اس میں جو ہے وہ چالیس لاکھ لیٹر پٹرول کی کنزپشن ہے اور کوئی پینتیس سے تیس ہزار لیٹر ڈیزل کی کنزپشن ہے تو یہ ڈیلی کی سیل میں آپ کو لاہور کی بتا رہا ہوں سکر صاحب کبھی ایسا ہوا کہ شہر لاہور نے یا کسی بھی شہر کے باسیوں نے پٹرول یا مسنوات کا مکمل بائی کورٹ کر دیا ہو چاہے ایک گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے دیکھیں مزیدہ یہ پٹرول تو زندگی ہے اس وقت ٹرانسپورٹ کا پہیا آپ کا پٹرول پر چل رہا ہے ٹھیک کہنا آٹے کی پسائی آپ کی پٹرول سے ہو رہی ہے یا آلو پیاز آپ کا پٹرول سے نکل رہا ہے ڈیزل چلے گا ٹیوبل چلے گا تو ساری سبزی بھی پیدا ہوگی گندم کی پسائی بھی ہوگی آٹا بھی بنے گا خاتون آئی ہے پرگرام میں آپ سے اقتہ کلامی کے لیے معذر چاہتے ہوئے ان سے بات کر لیتے ہیں آپ گھر چلاتی ہیں جب پٹرول مہنگا ہو جاتے تو سبزیاں بھی مہنگی ہوتی ہیں کیسے گزارہ کرتے ہیں مہنگی بس جسے بھی ہو جاتا ہے گزارہ کرتے ہیں جائیں گی گریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے کہیں گھر دے دکھائے تو سی امیں گھر تو دکھائیں کہ ناغہیں بن گئیں آپ کی جنا ایکسپریس آگئی کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں آنکرائے پہ دکھے کھارے کماتے ہیں خود کونسا مران کھان شہزادے بھی آ رہے ہیں آپ کے ملک میں وہ تو مران کھان کے لیے آ رہے ہیں ہمارے تو نہیں نہ آرے تو کچھ نہیں آپ ہم تو نہیں خود میسیج دیں گی پیغام بہت شکریہ چھے روپے پیٹرل مہنگا ہو گیا کیا رد عمل ہے آپ کا مزدور آدمی ہے اتنی انکم نہیں ہے ہماری جتنا مہنگ ہو گیا جب سے کیا ہے آپ ٹیلر ماسٹر ہوں ٹیلر ماسٹر ہیں گھر کے افراد کتنے ہیں چھے افراد ہیں چھے بچے ہیں میرے دو میرے تو حفومت نہیں آگئی ہے عمانت آتی تھی نئے چہرے آئیں نئے چہرے آگئے ہیں آپ خوش نہیں ہیں مہنگ آئی سے ہم خوش نہیں ہیں مہنگ آئی سے زیادہ ہو چکی ہے کیسی کمی کیا ہے جو حکومت ہے حکومت ہے پرفارم کر رہی ہے کام تو کر رہی ہے تو پھر کمی کہاں ہے ظاہر ہے یہ دیکھیں پرٹرول مہنگا ہو گیا ابھی پرٹرول جہاں پر ہم اتنے کا دلواتے چھے روپے کا فرق آگیا تو ہم تو ہم تو فورٹ نہیں کر سکتے آپ کے کیا تاثرات ہیں یہ ہی ہیں تاثرات اچھے اچھے تھا سرا عمران خان بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت اچھا کام یہ آپ تنس کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں عوام کو گیس بڑھ گیا ہے پچھلے دنوں نے کہا تھا جی گیس کا جو تھا ریلیف دیں گے عوام کو کوئی ریلیف نہیں پھر بھی ویسے بل آ رہے ہیں گیس آ نہیں رہی پانی آ نہیں رہا پتہ نہیں کیا کرے گی یہ حکومت چھے روپے مہنگا ہو گیا ہے بچل اس سے اور کیا مہنگا کرنا گورپن نے آج سے کبھی اتنا ہوا ہے جو جنہوں نے نعرے لگایا تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایک ربیاں کام نہیں کیا ٹائم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں صبر کر لیں کتنا صبر کریں تھوڑا سا گریب آپ بھی صبر کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں اس سے کھانا نہیں کھانا اس سے صبر نہیں کرنا اس نے کام نہیں کرنا ہلے آگے تیس تیس سال آگے بھی صبر کیا ہے تھوڑا سا اور کرنا کتنا صبر کریں یہاں جی پہلے نالے نالے لگاتے اس طرح کے وعدے پورے کریں نا پورے نیکہ ساتھ کم ہی وہ وعدہ نہ کرو جو پورا نہ ہو سکے تو پناہ گھائیں بنا دی ہیں نئی ٹرین بھی آئی کام تو کر رہے ہیں تو ٹرین کہاں چلیئے ٹرین چلائیے کوئی بھی جنائے ایکسپریس کہاں چلائیے چل گئی وہ پرانے ڈپے وہی ان کو ساف کر کے وہی چلائے نا اچھا وہ پرانے ڈپے پرانے ڈپوں کو ساف کیا وہ ایک ڈبہ اتر بھی گیا ہے آج انہوں نے اس کو ڈی ریل کیا ہے یہ ان کے کار کر دی گئے یہ کام کیا انہوں نے تو شرم نہیں چاہیے ان کو بہت جو گیا ٹھیک ہے سبس آپ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا یہ ریاکشن ہے اور سپونٹینیوس لی یہ لوگ ریاکشن دے رہے ہیں کوئی اہم لوگوں نے یہ نہیں کہ روکا ہے ان کو کچھ بتایا ہے یہ عوام کا جینور نتے عمل ہے دیکھیں مردیہ میرے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ ہے میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ عوام ایسے پھٹ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح ان کا سبر کا پیمانہ برید ہو گیا کہ وہ خود لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جس بات کا ازار کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے بڑے کنسرنز ہیں عوام کے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس موضوع پر لوگ بڑے بچارے پریشان ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ بات کر رہی تھیں کہ جی پٹرول کا بائی کارٹ نہیں ہم کر سکتے جس آپ وہ تمہارٹر مہنگا ہو گیا تو ہمیں مشفرے ملتے رہے ہیں کہ یہ دہی آپ استعمال کر لیں پٹرول کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے پٹرول کا متبادل یہاں پر موجود نہیں ہے توانائی کا کوئی متبادل ذریعہ موجود نہیں ہے ہونا چاہیے جو جو اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تربیلہ ڈیم انہوں نے منگلہ ڈیم انہوں نے بھرا نہیں تھا پانی انہوں نے سٹور نہیں کیا ڈیم انہوں نے بنائے کوئی نہیں ہے ٹھیکرہ آپ ڈیم نے تو بننے کے لیے فانٹس بھی لیے گئے جی بلکل بلکل لے گئے پچھلی اکھومتوں سے یہ لانگ ٹرم منصوبیں ہیں دا اصدر سال چلتے ہیں اس کے لیے بیتاچہ پیسہ چاہیے وہ تو ایک بڑی اچھا نمال آپ کچھ کیلکولیشنز بتا رہے تھے جو پیٹل لہور شہر میں کنزوم کیا جاتا ہے اس کی ٹوٹل کیلکولیشن تھی چودہ چالیس لاکھ لیٹر ہے چالیس لاکھ پڑھنے کی وجہ سے یہ چلے جاتی ہے یومیاں وہ دو ترور چالیس لاکھ یہ حکومت کے خاتے میں جائے گا یہ دو کروڑ چالیس لاکھ پر ڈے یہ حکومت ایک حزانے میں جائے گا اور اگر آپ ویسے دیکھیں انٹرنیٹ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پیٹل تک خریدا جاتا ہے تو یہ کیا عالمی منڈی سے خریدنے کے لیے ان کو نہیں دیں گے پیسے عالمی منڈی کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک پیرل میں مان فیوٹی نائن لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دو روپے سے میکسیمم جو ہے ایک روپے پچتر ویسے بنتی ہے جو قیمت بڑی ہے بل لیٹر اس حساب سے لیکن ابھی آپ دو روپے بھی لگا لیں تو چھے روپے زیادتی ہے کیونکہ چار روپے کا مارجن حکومت کے پاس ہی جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالمی منڈی ہے اس کے لحاظ سے پاکستان میں تیل مہنگا ہے اور اس مہنگے تیل کی وجہ سے صرف ایک شہر سے دو کروڑ سے زائد یومیا حکومتی خزانے میں پیسے جائیں گے اور اگر ہم کیلکولیشن کریں اوورال پاکستان کی تو حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا پر ڈے یہ تو پھر کیلکولیشن میں نے خیال سے کیلکولیٹر کے حروف ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ حالی میں نے آپ کو لاہور کی بتائی ہے اوورال پاکستان یہ تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں اس وقت ایک لیٹر پٹرول کے اوپر 35 سے 40 روپے ٹیکس ہیں مختلف قسم کے یہ کہنا آپ کا 17% گی ایسٹی ہے اس پہ دس روپے آپ کو پٹرولیوم ڈیویلومنٹ لیوی چارج ہو رہی ہے اس کے بعد اس پہ کسٹم فی آپ کو چارج ہو رہی ہے اس وقت جو ایف بی آر کا بصولیوں کو جو حدف تھا پہلے نوما آج کوارٹر کلوز ہوا ہے کل ٹیک نا تیسہ کوارٹر کلوز ہو گیا مالی سال کی آخری سمائی چل پڑی ہے اور ان کو اڈائیسو ارب روپے کا خسار ہے اس وقت جتنا ٹارکٹ سیٹ کیا گیا تھا اس کا ریوینیو کا اڈائیسو ارب روپے کم ہے اب پٹرول جو ہے نا یہ ٹیکس بسولیوں کا سب سے انڈریکٹ ٹیکس ایشن آئیے یہ ٹیکس بسولیوں سب سب سوال پوچھنے کا مقصد دیئے تھا کہ اگر تو شہرے لاہور سے یومیا حکومت کو دو کروڑ سے زائد کا فائدہ ہو رہا ہے تو پورے پاکستان سے یومیا کتنا پیسہ اکٹھا کرنے میں جو خزانہ ہے حکومتی خزانہ وہ کامیاب ہو جائے گا کہنا کہ یعنی لاہور ایک شہر ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے جو پجاب میں صرف چھتیس ازلاہ ہیں اور آپ پورے ملک ایک سو بتیس ازلاہ میں تو آپ کہاں تک بات چلی جائے گی یہ ارب روپے ڈیلی ہوگا ارب روپے میں چلا جائے گا ارب روپے ڈیلی اگر حکومت یومیا ارب روپے ڈیلی یومیا حکومتی خزانے کو جب فائدہ ہوگا تو یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ خزانہ خالی ہے اس پہ کیا کہیں گے خزانہ خالی ہے یہ لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے خزانے خالی کر دیں جو عوام ہے اس کو بھوکا بھوکا مار دیں یہ جو پرائس ہائک ہوئی ہے آج سے جس کا اطلاع ہو چکا ہے اس کے بعد یومیا حکومتی خزانے کو جب ارب روپے فائدہ ہوگا تو آپ یہ بتائیے کہ جو خزانہ ہے وہ ریمین نہیں رہے گا خالی نہیں رہے گا آپ دیکھیں کہ یہ خزانے بھارے اب بجلی میں بھی ریٹ بڑھا دیا ارچیز میں ریٹ بڑھا دیا صد عمر صاحب کہتے تھے کہ یہ لیوی چارجز یہ ہیں اس کا آج تک ریہ میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام سے پیسے لیے جا رہے ہیں جو خزانہ ہے اس کو بھڑھنے کے لیے عوام سے ڈائیکلی پیسے لیے جائیں آجی بلکل اور جو دعویٰ تھا کہ لوٹا وہاں پیسہ واپس لائیں گے وہ اب لوگوں سے نکال لیں انہوں نے لوگوں سے جو ہے وہ کٹھا کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے وہاں سے تو لا رہی سکتے ہیں تو اب وہ ہم سے لوٹیں گے بہت سارے بہت سارے پوائنٹس اہم پوائنٹس آج ہم نے لیے ہیں اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کرے سبھل سب بہت سارے ایسے پوائنٹس جو ہم آج لے رہے ہیں اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہے دراصل ایک تو شہزادے بھی آ رہے ہیں وہاں سے بھی کوشش کی جاری ہے حکومت کی جانے سے اور اس کے علاوہ جو عوام ہیں وہ ڈائم کے لیے بھی پیسے دیتے رہے اب انڈائریکٹلی عوام کا پتہ نہیں چلنے دیا جارہا لیکن چیارٹی عوام سے ہی لی جا رہی ہے دیکھیں مدیہا یہ تو ان کا ترہ امتیاد بن گیا یوٹن لینا اب ان کے کول اور فیل میں تضاد آئے روز بڑھتا جا رہا ہے اور اس بات پر فقر بھی کر رہے ہیں کہ یوٹن لینا لیڈروں کی ملہب آپ ایک طرف سادگی مہم چلائی ہوئی ہے دوسری طرح آپ فضاء میں پروٹوکول دے ایک مند میں پھر مجھے بتا دیجئے جو ایک سوال دوبارہ سے میرے ریپیٹ کروں گی جو حکومت وقت کے نمائندگان اور ان کو سپورٹ کرنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آلمی منڈی میں تیل کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کے بارے ہم امام کو ریلیو دے رہے ہیں یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے ایک مندہ کلیر آلفاظ میں آپ نے بتا دے یہ بالکل جھوٹ ہے صرف آلمی مارکیٹ میں دو ڈالر پر بیرل بڑھی ہے ایک بیرل میں 159 لیٹرز ہوتے ہیں تو اسی صاحب سے دیکھا جائے تو دو رویے سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے دو روپے ہونا چاہیے تھا پٹرول کی قیمت میں آج ہی تاپا آلمی منڈی میں معمولی سا انکریز ہے لیکن پاکستان کی جو پٹرولیم پرائسیز وہ آرےڈی اس کے مطابق ہی تھیں اب آپ کوئی ہمیں اگر کوئی اب یہ کہے کہیں گے چھے روپے اضافہ ہو گیا میں یہ میں بات کہوں گا کہ عمران خان کو جانا حکومت کرنی نہیں آتی تو نہ اسے حکومت کا پتہ ہی ہے آپ ٹائم دینے تھوڑا سا تجربہ ہو جائے میں کا پتہ ہے اسے چاہیے کہ کرکٹ کھیلے گریب آم کو اس نے پیس دی ہے کہ میں اپنی بائک چھوڑ کے پیدر لائے ہوں سیدری لینے کے لیے کتنی مہنگائی کی ہے جو میئے کا کام تھا یعنی میئے کوئی پتہ ہے اسے کسی چیز کا نہیں پتا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے لازم پروگرام میں چھوڑی سی بریک کا وقت ہوا ہے حقائق آپ کو بتا رہے ہیں پروگرام آج عوام کی درمیان کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام تر حقیقت آپ کو ہم بتا سکیں اور یہ بھی بتا سکیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گیا ہیں اور پاکستان میں عالمی منڈی کے لحاظ سے کتنی قیمت زیادہ ہوئی ہے عوام کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نا انصافی ہوئی ہے اس کا جواب ہمارے ایکسپرٹ کی رائے سے آپ کو مل چکا ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے جی ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم نے رخ کیا ہے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کا فہیمو رحمان سہگل صاحب جو کہ لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں ہم آپ کو شاہمدید کہتے ہیں ساتھی ساتھ سے بدلہ چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈسٹری آنے لاہور چیمبر آف کومرس اینڈسٹری آنے کا مقصد دیئے تھا کہ پاکستان کی مویشت اس وقت کہاں کھڑی ہے اور جو پیٹولیا مسلوہات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹول چھے روپے مہنگا ہو گیا ہے اس سے انڈسٹری کو کیا فرق پڑے گا تو فہیم صاحب is the right person جس سے ہم ان سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں پاکستان کی مویشت سب سے پہلے تو سمپل سوال اس کا سمپل آنسر کیا ہوگا چھے روپے سے کوئی فرق پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے روپے کے آپ نے کہا کوئی فرق پڑتا ہے اس سے تو بہت فرق پڑتا ہے دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے گیس کی پرائیسیز بڑھائی ہیں پھر بجلی کی ایکسپیکٹیٹ ابھی آناؤنس تو نہیں اور ٹو روپیس پر یونٹ جو ہے یہ بھی ایکسپیکٹیٹ ہے کہ پڑھ جائے گا اور آفٹر یہ جو جو بڑی ہیں پرائیس پیٹرول کی تو پھر اس سے تو مزید بات کو تقویت ملے کہ ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی بھی پرائیس پڑھانی پڑھیں گی تو آپ جب بات کرتے ہیں ہماری ملک کا جو اس وقت مین ایشو ہے وہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ہے ہماری ایکسپورٹ کا امپورٹ زیادہ ہیں اور اس سیچویشن میں جب کہ ہم پہلے ہی ریجنل کنٹری میں کمپیٹیشن نہیں کر پا رہے ہماری کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنیس بہتنام سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے اور کموڈیا وغیرہ سے ان سے بہت زیادہ ہے اور یہ جو اب ریسنٹلی یہ پرائیس بڑھ گئی ہیں بلکہ گورمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے اس لئے پرائیسز بڑھائی ہیں کہ جو ہے ڈالر کی جو ہے وہ پرائیسز بڑھ گئی ہیں اگر ڈالر کی پرائیس بڑھ گئی ہیں تو ڈالر کی پرائیس بڑھانے والی جو ہے ایتھارٹی بھی گورمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا جی آپ کو دائیں گال پہ ہم نے ایک تپڑ مارا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بائیں گال پہ بھی ایک تپڑ مارنا لازمی ہے یہ بالکل اس طرح کی ایک بات ہے ایک طرف آپ نے ڈالر بڑھا دیا اس کی بھی میرا ملے کوئی اس وقت جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسٹ بڑھے گی تو کسٹ آب ڈالر بزنیس آلٹی میٹلی جو ایکسپورٹ ایکسپورٹ اوڈینٹی آئیٹم ہیں انڈسٹریل راہ مٹریلز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے اور جب یہ چیزیں سب بڑھتی ہیں تو پھر وہ جو ہے نا جو ہم ایک آپ ٹارگیٹ دیتے ہیں بزنیس کمیونیٹی کو کہ آپ ایکسپورٹ زیادہ اس کے لیے ٹولز تو آپ مہیاں کریں گورنمنٹ جس نے یہ ساری فیسیلیٹیشن کرنی ہوتی ہے سارے امران خان صاحب اپنے ہار کتاب میں ایس ٹو ڈو بزنیس اور یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ برنگ بزنیس ان پاکستان یہ ٹرمز تو استعمال کرتے ہیں انڈسٹری کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں تو پھر وہ بات صرف کرتے ہیں کیا دیکھیں جی جب تک کوئی پولیسی امید کرتے ہیں ہماری بیسک جو جو لاہور چیمبر کی پروپوزل یہ تھی کہ جو راہ میٹریل ہیں ان کی ریگلوٹیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گیا آپ سے کہہ رہے ہیں پروپوزل بن رہے ہیں اور ابھی وہ ڈیفرن سٹیجز میں جو ہے جو پروپوزل ہے وہ دیا گیا اور ڈیفرن سٹیجز سے گزرے گا دستخط ہوں گے تو فہیم صاحب جب اپنی تنخواہیں بڑھانی تھی پنجاب اسمبلی کی کابینہ نے تو فوراں سے دستخط اور چوبیس گھنٹے میں دستخط بھی ہو گئے اور بل بھی پاس کروا لیا گیا تو فہیم صاحب یہ تو ملک کا معاملہ ہے یہ معایشت کا معاملہ ہے یہ کرزے اتارنے کا معاملہ ہے اس کو اتنی دیر آپ کے مطابق کیوں لگے آپ کا یہ کوئیسن بڑا ویلیڈ ہے اور جس دن یہ نیوز ہمیں ملی کہ تنخواہوں میں اضافہ کا بل یونانیمسلی پاس ہو گیا ہے اس میں پوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا کیا اس میں جو رولنگ پارٹی ہے اس نے بھی یہ کہا کہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں اور وہ ایک all of sudden announce ہو گئی لیکن ہم نے اس پر بڑا شور مچایا ہم نے یہ categoryقلی کہا کہ یہ بڑا غلط اقدام ہے جو عوام کے فائدے کی چیز ہے اس کی لیے legislation کے لیے آپ time لیتے ہیں اور وہ legislation ہو ہی نہیں پاتی ہیں اور جو اپنے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کی چیزیں فوراں اپروو ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ بل کے متعلق آج کی نیوز میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کہا یہ گیا ہے کہ ایسا کوئی بل پاس نہیں ہوگا اچھا فائم صاحب اب کیونکہ چھے روپے پیٹرل مہنگا ہو گیا ہے انڈسٹری پر کتنا فرق آئے گا کہ جو پیداواری لاغت ہے کیا آپ برداشت کر لیں گے انڈسٹریالیسٹ بطور انڈسٹریالیسٹ آپ کا کیا کہنا ہے یا پھر یہ جو پیداواری لاغت ہے یہ عوام کی جیب سے ہی نکالی جائے گی دیکھیں جی عوام الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اس پر جتنی بھی کاؤسٹ آتی ہے وہ پروڈکٹ کی ویلیو پہ لگتی ہے جو ویلیو بڑھ جائے گی تو الٹیمیٹلی وہ عام عوام کی جیبوں سے ہی نکلے گی اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی جو سورس آف انکم ہے وہ بڑھ نہیں رہی وہ مور اور لیس سیم ہے بلکہ کم ہو گئی ہے آپ ڈیویلیوشن اگر تھرٹی پرشن ڈیویلیوشن کی بات کرتے ہیں تو بیس ہزار روپے پر ایک کے لیے وہ آپ کے رہ گئے ہیں چودہ ہزار روپے تو چودہ ہزار روپے میں جو آپ بجٹ پہلے اپنا بیس ہزار میں بناتے تھے وہ آپ کیمتے بڑھنے کے بعد اپنا چودہ ہزار میں جب بنائیں گے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ بھئی آپ ایک عام آدمی جو ہے اس کو کیسے منیج کرے گا اس کو سیورس آف انکم تو ہم نہیں بڑھا پا رہے اور دوسری درہ انفلیشن ریٹ وہ آپ دیسمبر ٹھنٹی ایٹین سے اب آپ دیکھیں that was around 6.5% جو پیداواری لاغت ہے پھر کیا ہوگا یہ عام ہی کو دینے پڑے گی جی دیفی نیٹ وہ جو باتارہ ہوں اس کا ایمپیکٹ کیا آ رہا ہے جو ریٹ آف انفلیشن دیسمبر میں 6.5% تھا وہ جینوری میں 7.2% تھا اور فیبریل میں that was around 7.5% اور مارچ میں اس نے 8% کو ٹچ کی ہے اور اپرل میں میرے خیال میں اگر یہی علات رہے تو گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ انفلیشن کے ریٹ بڑھیں گے پھر کیا ہوگا سنتکاروں نے پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا تھا آپ کے کپتان کہہ رہے ہیں کہ صبر کر لیں کریں گے صبر دیکھیں دی اب صبر تو ہم لوگ کر رہے ہیں اور صبر کا ایک پیمانہ بھی ہوتا ہے عوام کا جب پیمانہ صبر کا ہم نہیں چاہتے کہ لبریز ہو اور ہونا بھی نہیں چاہیے بے شک گورنمنٹ کو کچھ مشکلات ہوں گی اس کو اپنے ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے ہمارے پاس چونکہ ایک بہت بڑا کرز چھوڑ کے گئی تھی سابقا گورنمنٹ ان کو سارا چیزیں منیج کرنی پڑ رہی ہیں لیکن دیکھیں ایک عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ current account deficit کیا ہے یہ آپ کا جو ہے rate of population کیا ہے اس کو تو صرف اپنی روز مرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے ہم ابھی کیونکہ petrol expert کے ساتھ بھی موجود تھے اور عالمی منڈی میں petrol کی قیمت کیا ہے اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اور اس کے لحاظ سے کیا پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس نے عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے یا پھر بوجھ کو کم کیا ہے اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا اب ڈالر کی قیمت کے حوالے سے کیونکہ آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں لہور چیمبر اوف کومرس ان انڈسٹری کے دولر کے لحاظ سے قیمت عالمی منڈی میں کیا جا رہی ہے اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے کیا موجودہ حکومت عوام کو ایز دے رہی ہے ریلیز دے رہی ہے سکون دے رہی ہے یا پھر جو عوام سے کیا اس کا آپ کس طرح سے جواب نہیں دیکھیں جہاں تک عوام کی بات آپ نے کی ہے وہ میں پہلے ہی ارز کر چکا ہوں عوام کو کوئی ریلیف کسی قسم کا نہیں مل رہا ایز آب ڈینگ بزینیس میں بھی ظاہر ہے آپ جب تک یہ چیزیں جو بیسک آپ کے جو ٹولز ہوتے ہیں یا بیسک آپ کی جو پاہر کے جتنے بھی سیکٹر ہیں گیس ہے وہ جو آپ کا بجلی ہے ایک تو اس کی پرائز زیادہ ہے پھر اس کی اویلیبیلیٹی آپ دیکھیں آگے گھرمی آ رہی ہے تو آپ ابھی سے کچھ چلے گی انڈسٹری لوڈ شیڈنگ کا تو ابھی سے کہہ دیا گیا جی وہی وہی میں آرز کر رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے پھر یہ سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم کس طرح یہ نہیں اپنی ایکسپورٹ بڑھا پائیں گے یا اپنی کاؤسٹ آف ڈینگ بزینیس اپنی لوکل انڈسٹری کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں ناظرین کیونکہ پاکستان میں جو انڈسٹریز رن کرتی ہیں ان کا میجر سورس آف ہیونگ دا اینرڈی وہ بجلی ہی ہے اور آلٹرنیٹ سورسز نہیں دیے گئے کیونکہ سبیت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کچھ سٹیٹس دیتے ہیں کتنی انڈسٹریز ہیں پورے پاکستان میں اور سورس آف ٹیکنگ دا اینرڈی ہیونگ دا اینرڈی یہ کیا ہے انڈسٹریز کی اور جو پچرل ہیں اس کی قیمت میں اضافے کے بعد انڈسٹری کیسے رن کی جا سکتی ہے یا کتنا مشکل ہے انڈسٹری کو رن کرتی دیکھیں مدیہ اس وقت تبھی وی پی صاحب لاہور چیمبر کے کھڑے ہیں اور انہوں نے بڑے لپے تلے الفاظ میں بڑے محضب انداز میں انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ کہا گیا تھا اور یہ ہوا چیمبر کا اس وقت جو کردار ہے نا وہ پرائیویٹ شیکٹر کے اور گورنمنٹ کے دمائن ایک بریز کا کردار ہے ان کا رویہ دہرہ محساس بنت ہے لیکن ان کے ساتھ جس قدر ہو رہی ہے وہ بہت بری ہو رہی ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ بجلی گیس اور پٹرول یہ تینوں چیزیں ایک انڈسٹری کا راہ میٹیریل ہیں خام مال ہیں یہ تینوں چیزیں انڈسٹری کی اکسیجن ہیں یہ ہوں گی تو جو سنت کا پیہ چلے گا ٹھیک نا انہوں نے کپتان صاحب نے جس طرح لوگوں کو سبز باغ دکھائے ان کو بھی دکھائے ہم نے بہت سارے یہاں پر فنکشن اٹینڈ کی سبز باغ آپ بھی مانتے ہیں سبز باغ تھے یا پھر حقیقت تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کی نیت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے وہ بزاتے خوش بڑے ابھیدر کو انہوں نے بڑا ڈلیور کی ہے پر دیکھیں دس اس آل آباؤٹ ایک ٹیم ہوتی ہے ٹیم نہیں ٹھیک ٹیم نے کام کرنا ہوتا ہے اور اس میں انشاءاللہ موڑی امید ہے آپ مجھے میرا سوال ہے کیا ڈلیور کیا ہے خان صاحب دیکھیں اس کے لیے جو دو تین آپ باتیں بتائیں کیا ڈلیور کی آپ کی احتیاط ہی جو ہے ان کو میس گائیڈ کرتی ہے آپ بتائیں کہ میں آرز کروں ہم نے ہم نے جب بھی لکی لی جب گورنمنٹ نہیں آئی تھی ہم بھی ہماری ریجیم بھی بالکل نہیں تھی جو ہمارے نئے آفیس بیرر تھے تو ہم نے امیجیٹلی ایشیوز کو جب ٹیک اپ کیا تو فرم دا فرس ڈے ہم نے یہ جو پروپوزل بنائی ہے وہ ہم لے کے گئے میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں میں ایک ٹیکس پیئر ہوں میرا سب سے بڑا ایک ان کے ساتھ مطالبہ تھا کہ آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو یہ جو ٹیکس ایکزیمشن ہے ویدھولڈنگ ٹیکس کی وہ ہم نے ٹیکس پیئر کو دی ہوئی ہے جبکہ میں ٹیکس پیئر جب ہمیں بینک اکاؤنٹ سے اپنے کیش ویڈراؤ کرتا ہوں تو زیرو پائنٹ 3 پرسن وہ ہم یہ کچھ پرپوزل بنا کے لے گے انہوں نے وہ اس کو مانے ہیں اس کے اصل صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں دو سو تران میں ٹیکسٹائل کی اپریشنل یونٹ ان میں سے سو اپریشنل یونٹ بند ہو گئے ہیں ٹیکسٹائل کی ان کی وائیبیلیٹی نہیں رہی یہ اتنے ارثے کے دوران ہوا یہ پچھلے تقریباً ایک سال کے دوران یہ بات یہ بقیدہ جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملسے وہ اپنی ووٹر لسٹ یہ دکھا کے کہتی کہ ہمارے دو سو تران میں اپریشنل ملنے ہماری میمبر تھی اب ان میں سے ایک سو نوے رہ گئی ہیں ایک سو تین یونٹ آپ کے بند ہو گئے ہیں ہم نے اپنے آس پاس میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ٹیکسٹائل میں پندرہ سال سے کام کر رہے تھے جن کو گاڑیاں کمپنیوں نے دی نہیں تھی وہ بے روزگار ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایک پہلو دکھایا ہے کہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں کہ پٹرول بڑھ گیا اچھا لوگ چیخیں کیوں مار رہے ہیں کہ ان کی قوت خرید سے اوپر چلا گیا اچھا ان کی قوت خرید کیسے بڑھے گی یہ لوگ ہیں جنہوں نے روزگار دینا ہے یہ روزگار پیدا کرتے ہیں ان کی سنتیں چلیں گی ایکنومک ریوائیول کی باتیں گی کہ انڈسٹری چلے گی ٹھیک ہے نا ان کا روزگار ان کو ملے گا تو ان کو پٹرول نوے کیا وہ سوہ میں بھی خرید لیں ٹھیک نا پہنس بات یہ ہے کہ کنجیومر پر پاس ہون انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں پٹرول یہ ایک کاروباری کا وہ جنت اور اس کی نیکیوں اور بدیاں برابر ہو گئی نا تو پریشتوں نے اس کو اپچن دے دی کہ نیکی اور بدی میں ٹائی پڑ گئی اب آپ کدھر جانا چاہیں گے تو کاروباری نے کہا صاحب جہاں دو پیسے کا فائدہ نہیں پہنس بات اب لاسٹ ریمارک ساب دے دینے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ٹرانسپورٹر سے بھی بات کی انہوں نے کہا ہم کرایوں میں اضافہ کریں گے آپ سے بھی بات ہوگی آپ نے کہا کہ یہ جو پیداوائی لاغت ہے وہ عوام کی جیبو پہ ہی انس کا بوجھ پڑے گا آپ کو آج سبح سے جو بینو لکوامی کالز موصول ہو رہی ہیں آپ کے جس بزنس پارٹنر سے جو چائنا سے بھی ہوں گے ملیشیس سے بھی ہوں گے ان کا کیا رد عمل تھا جو چھے روپے آج مہنگائی ہوئی دیکھیں گی سب سے پہلے بزنس کی ایک روکٹ سائنس ہوتی ہے وہ ہے کمیٹمنٹ ہمیں دو ایشو ہیں ہم نے آج اگر کسی سے کوئی کسی کوئی سودا کر رکھا ہے اور ان سے کمیٹمنٹ کر رکھا ہے کہ آپ کو اپریل کی جو ہم آپ سے کوئی سودا کریں گے تو وہ می میں یا جون میں آپ کو پروڈیوز کر کے دے دیں گے اور اس کی پیداواری لاغت جو ہے ہم نے آج کل کی کلکولیشن کے حساب سے کرنی ہوگی بٹ جو جو آل او سڈن ویڈاوٹ اینی پرائر انفرمیشن یہ جو چیزیں انکریز ہو جاتی ہیں تو ہم وہ کمیٹمنٹ پوری تو کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کا نقصان اٹھائیں گے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے ہیں اب دیکھیں جب لاغت شیڈنگ کا ایشو آئے گا ایک طرف آپ کہیں گے اللہ نہ کرے آئے ابھی تک ایسا کوئی ایشو ہوا انٹل ٹوڈے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جس طرح گرمی میں عمومن ہوتا ہے ایسا اگر خدا نہ خاصتا ایسا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ بھی ایک چیز ایفیکٹ کرے گی ہم ٹائم پر چیزیں آرڈر نہیں دے پائیں گے جب کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تو ہم باہر اپنی چیزیں جب ہون ٹائم نہیں دے جائیں گے تو ہم نیکسٹ آرڈر بھی نہیں جو محشت کا گراف ہے وہ اور زیادہ نیچے جائے گا اور جو انٹرناشنل آپ کے پارٹنرز ہیں وہ زیادہ بھروسہ نہیں کریں گے بہت شکریہ فاہیم صاحب بہت شکریہ سبیل صاحب ہمارے پرگرام میں آج بات کرنے کے لیے ناظرین جب پاکستان تحریک اینصاف اپوزیشن میں تھی تو عمران خان صاحب نے احتجاج کیا تھا اس دن جس دن پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اور آج جب نون لیک اپوزیشن میں ہے تو قائد حضب اختلاف شہباز شریف صاحب نے احتجاج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے دستخط جو دستاوے ذات ہیں ان کے اوپر دستخط کیسے کر سکتے ہیں اپوزیشن میں آ کر ہر کو احتجاج کرتا ہے لیکن حکومت میں آ کر کیا ہو جاتا ہے اور کیا مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کے اوپر بم گرانا پڑتا ہے ناظرین اس بات کا جواب تو حکمران ہی دے سکتے ہیں آج کی پرگرام میں آپ نے یہ دیکھا کہ عوام کا رد عمل کیا تھا اور جو کرزے میں جوبا ہوا ملک ہے وہ کس طرح سے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے جو خزانہ ہے اس کو بھرنے کی تھوڑی امید رکھتا ہے آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات